دیکھیں پاڑیوں کے درمیان خوبصورت سا گاؤں یہ پانی کے ساس آجے دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے علاقہ ہے سارا کھوکڑیاں چھوڑ میں یا کھوکڑ ناظرم کہنا سیتو کھوکڑیاں کہنو ہے السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکم کرتے ہیں آج کے نئے ولاگ میں اور آغاز کریں گے درود باق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد ابھی میرا ٹائم ہوئے لانچ اور ناشتہ مکس اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانچ کی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کیونکہ طبیعت نہیں تھی ٹھیک صبح میں اٹھ نہیں سکا پھر ابھی جا کے بارہ بجے اٹھاؤں نہ آکے ذرا جو رہا فریش ہوں اور ناشتہ اور دنر مکس اور آج پکی سے مکہی کی روٹی اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں پوری روٹی کھاؤں گا مکہی کی پوری روٹی کھائی نہیں جاتی وہ پرانے وقتوں میں لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ چار پانچ پانچ کھا جاتے تھے پتہ نہیں کیسے کھا جاتے تھے میں ابھی تک لگا ہوں میرے سے ایک روٹی نہیں کھانے ہو رہی یہ چیک کریں سالن کے اندر اس کو بلکل اس کا علوا بنا دیئے لیکن میرے سے ختم نہیں ہو رہی آدھی کھائی آدھی بچ گئی ہے لیکن چھوڑوں گا نہیں آج چیلنج پورا کروں گا ایک روٹی پوری ختم کرنی ہے اصل میں لسی وغیرہ ہونا تو پھر کھانی اتنی مشکل نہیں ہے ایسے سالن کے ساتھ مکہی کی ایک روٹی کھانا بہت بڑی بات ہے پرانے وقتوں میں لوگ کھا جاتے تھے آج کل میں دی چھوٹے چھوٹے نہیں کھائی جاتی جل نہ باہو آئی باہویں دے اوہو کور آئیا جل باہویں دیکھئے آبار نا دیس جل آپ دیکھئے آج باہویں چلا ویسی ہے جل دیکھیا یہ کام ٹھیک ہے پوچھنے والا ہی کوئی تھی ہے گھر کے کپڑے پین کے چلے جاؤ باہویں گفوریاں پیسے دے گیا باہویں گفوراں نہیں ہے یہ کوئی اور ہی یہ علماء پکی ہے مگہی نہیں روٹی نا جل بہت گیا موہ توکی آئے موہے نہ لگی ہے ساری روٹی جل گنجیا سب نے ایک ہی دیش بنا لیے شورے کے اندر ڈال گئے مکہی کی روٹی ادر بھی یہ چیک کریں کیا پکی ہاں ماسی اچھو ٹی مکہی ہے پیلی دنی لسی کو نہیں مجھ کے انسان پھر لسینل کوٹ کے دیا کر سنی مکھنے مجھ کوٹ کے مگی نا مجھ کے نا مجھ مجھ نہیں سامنے 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 باپ بچی سامنے بچی نے تو دیدھوان سامنے سامنے ابھی میں جانے لگا ہوں مانی کے ساتھ کوٹ جندہ گاؤں میں بانس اگین بینس دیکھنے اس سے پہلے ترناوہ جائیں گے ادردانی کے ابو کے کچھ پیسے ہیں وہ ان کے والے کرنے ہیں پھر سیدھا کوٹ جندہ اس سے پہلے میں اپنے پرندوں کی اپ ڈیٹ دیں پھر کافی دوست کہیں گے آج شوک کوئی نہیں کروایا تو شوک پھر ساتھ کرواتے رہیں گے کبوتر فیل وقت نکالے نہیں ہیں کیونکہ یہ اندر گوش جاتے ہیں تو ان کو شام کے ٹائم پر تھوڑا سو نکالتے ہیں باقی جوڑوں کے لیے سیٹ کی ہوئے ہیں فیل وقت ادھر اندر ایک ایڈیٹ ہی ہے باقی سارے باہر گوم رہے ہیں کل بھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ایڈیٹ کی بین نہیں کبھی دکھائی کافی دن ہوگیا یہ گوم رہی ہے یہ دیکھیں یہ پورے سال کی محنت ہے ایک ایڈیٹ اور ایک یہ ایڈیٹ کی بین ٹھیک ہے ابھی اس کے بچے نکلوانے ہیں اس کے نیچے دیسی میکسی انڈے رکھنے ہیں راجہ صاحب بند ہے یہ مہاراہ مہاراجہ اور اس کے ساتھ دو میاں والی ان کو بھی فرق بولوں گا پیچھے نکال کہ جوڑا تھوڑا تھوڑا ٹائم دے اس کو تھوڑا نکال جیسے میں نکال نکال رہے تھے اس کو بھی تھوڑا نکال کے کھلا پھلا دیں ابھی ملواتے ہیں آپ کو جا کے ون ان ان لی ببلوں کی ذرا خبر لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں موسم آج فل کڑکتی دو پسل میں معاشرہ سے رمضان کی آمد آمد ہے نا تو اس سے پہلے پہلے گرمیاں ذرا صحیح ہو رہی ہیں ابھی یہ دیکھیں فروری ہے فروری میں اتنا موسم چینج ہوتا جتنا ایک دم سے چینج ہوگا بارشیں ہی نہ ہوئی سہی تو موسم ایک دم سے چینج ہوگی یہ بیٹھے ہیں پرنس کالو کنگ اور کوئن سات تین دیسی بھی ہیں دیکھیں گرمیوں میں آپ پکائیں کہ یہی جگہ ہوگی ادھر اس سائیڈ پہ نہیں سردیوں میں ادھر دوپوں میں گرمیوں میں اس جگہ پہ میرے شیزادے میرے ببلو اور بالو کیسا ہے شیزادہ جنید بھئی کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا ببلو فیڈ جا رہا ہے یہ دے وان سے جیسے میں لے کے آئے وہ ایسا ہی ہے اس نے اون بڑا ہی ہے ماشاء اللہ سے یہ مجھے اس کی بڑی اچھی بہت لگی ہے اون نہیں بڑا رہا اور جیسی صحت ہے ویسے ہی ہے کم نہیں ہوا یہ بھی جیسا لے کے آئے وہ ایسے کا ویسا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے صحت بڑا نہیں ہے یہ صحت بنانی دا ابھی تو بہت اس کو ابھی تک کوئی نہیں چھڑا کیوں یہ دوزار پچیس کے لیے رکھنا ہے تو اس کو آلکے سے لے کے جائیں گے آہستہ آہستہ اس کو جو نا ونڈے کی طرف لے کے آئیں گے ایک دم سے ونڈہ دینے لگے یہ ہو جاتے ہیں گرم پھر یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں ابھی ماشاء اللہ سے کھا پی ٹھیک رہے ہیں تو اللہ کرے گا خود ہی جو نا موٹے تازے ہو جائیں گے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے گل بھی میں نے بتایا زمزم کی وجہ سے کافی ٹینشن اللہ پاک کی بہتری والا معاملہ کریں ابھی اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس کو کافی مسئلہ یہ دیکھیں کتنی اڑیاں باہر آگئی ہیں اللہ خوراک اسی طرح ہیں باقیوں کے برن اس پر اس کو خوراک بھی اچھی دے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ادھر جا رہی ہے اس کی خوراک چلیں ہلا پاک سے دعا ہے کہ بہتری والا معاملہ ہو ابھی کوٹ جندہ گاؤں اس سائیڈ سے میں تقریبا جانے لگا ہوں سمجھ لیں کہ تقریبا پندرہ سالوں بعد ایک مرتبہ چھوٹا سا تھا میں گیا تھا ادھر سے تب میں وہ ڈارسن جو گاڑی ہوتی ہے اس پر گیا تھا تو میں نے آلو بہارہ مو میں ڈالا تھا روڈ جو نا ان کا کچھا ہے جیسے یہ مارا پانی ہے اس طرح پانی کے اندر سے گاڑی نکل کے جاتی ہے تو آلو بہارہ میں نے مو کے اندر ڈالا ہے مجھے چپانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اتنے زور سے جو نا جڑکا لگیا ہے گاڑی کا وہ ایسے ہی جو نا ثابت ہی اندر چلا گیا ہے پیٹ میں وہ مجھے بڑی یاد آتی ہے جب بھی بات ہوتی ہے گوٹ جندہ گی میں یہی بات کرتا ہوں تو ابھی تو میرے شاہ سے روڈے بگاڑا بن گی ہوں شاید لیکن آج بائک پہ جائیں گے مانی کو ساتھ لے کے تو مانی ایک بینس لے آیا ہے ایک اور لے کے آنے کیونکہ اپنے والی دونوں سیل کر دیتی اس نے ابھی نکلتے ہیں آہستہ آہستہ مانی آئے تو پھر جاتے ہیں گفلت کی نیند سو رہے رات کو تو پوری ٹاؤں ٹاؤں لگی ہوتی ہے رانی رانی کے کچھ ہنڈے ہیں کچھ وہ دیسی جو ہیں ان کی ہیں میرا تو دل نہیں تھا لیکن امی کہتی ہے بچے نکلوا لو پھر بعد میں جو نا کام آتے ہیں سردیوں میں جو نا زبا کرنے کے لیے تو پھر میں نے کار راکھ دیتے ہیں اس والی مرگی کے انڈے ہیں یہ والی یہ جو پرنس کے ساتھ امو کے آگے اور ایک رانی کے ہیں اور دوسری پیلی جو ادھر دیتی ہے سامنے اس جگہ پہ یہ ان سب کے انڈے ہیں رانی کے زیادہ ہونا تو اچھا ہے کچھ حسیل بچے نکل آئیں گے الیکشن گزر گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا جنڈا دیکھیں کنے لہرہ آ رہا ہے تلے بھی لگی ہے تلے کے ساتھ دی یہ چیک کریں بہت بڑا جنڈا ہے یہ چیک کریں یہ بھی ہے چیک کریں پچھے بھی لگی ادھر اور نہیں پھرون ہونا ہم نے پتھے چیک کریں ہم نے پٹرول بھی دلوالی ہے کیونکہ آگے جنڈا سارا پاڑی ہے پھر اس سائٹ پہ بزار بغیرہ کوئی نہیں تو پیٹرول نہیں ملتا ابھی اس جگہ پہ پہنچ جہاں سے ہم نے بینس کر دیتے ہیں اسے مرگا لیا تھا اس جگہ آئیتے ہیں میں اور مانی پہلے بھی بینس ریکھنے اور مرگا لے کے واپس کے کھٹیڑا شوئی سے اوپر علاقہ میں اس کو کھٹیڑا بھولتے ہیں کیا علاقہ گرم تھون نہیں گرم تھون ایک آبرستان ہے سارا مانی ادھر آکے رستہ بھول گیا ہے کہتا ہے وہ نیچے والا رستہ جاتا ہے لیکن پھر پتا جالا ہے وہ بھی جاتا ہے میں نے کہا کوئی آسان سا بتائی کہتا ہے آسان یہ ہے ایک اچھ سائٹ سے ایک اچھ سائٹ سے ہے اب دیکھیں کون سا آسان ہے اور کون سا مشکل ہے اچھیں اور ادھر آکے جب مانی کو رستہ بھول گیا ہے وہ سامنے گاؤں ہے وہ کیا سابرا مانی کہتا ہے ادھر نیچے سے رستہ جاتا ہے اب رستہ تو مجھے ایک ہی نظر آ رہتا ہے اس لئے کہ تک تہلے رستہ ہے بھی رستہ بھول گیا ہم یہاں رولا یہ ہے نا کہ گاڑی بھی کوئی نہیں بندہ مسافر مل جائے بندہ رستہ پوچھ لیتا ہے یہاں بھی یہ بھی رولا ہے یہاں بھی کوئی رستہ ہاں کوئی نہیں نا یہاں ہمیں کہتا ہے تو جنگل آج بھار سے کوئی رستہ بھول رہا ہے اگر ادھر رستہ بھولے ادھر سے رستہ ملنا بھی نہیں یہ وجہ ہے کہ ادھر کوئی مسافر نہ کوئی گاڑی والا کئی بندے کو شہر میں ہونا چلو بندہ رستہ پوچھ لیتا ہے جنگل میں کون بتائے گا بائک والا آتا ہوا نظر آیا اس سے پوچھتے ہیں رستہ کہ کون سا جاتے ہیں میرے خیال سے یہ ہی جار ہوگا اور دوسر رستہ ایلی ہے نقشہ بدل گئے پیچھے مرسائکل آلائی اس کلوپوش روک گرام تو ورڈ گیس بھائی کو بھی پتا کوئی نہیں کہتا ہے مجھے بھی کوئی پتا نہیں ہے یہ اصل میں رستہ سیدھا اسلام آباد جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیتا والا روڈ ہے یہ سارا سیدھا اسلام آباد نہ آئے اسلام آباد چلے بیسے چھوڑ آئی جی میں اس کو بہترے پیدل آمد مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ بندہ پیدل آجائے یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے روڈ کی سائیڈ سے کوئی ہو نا پاورفل گاڑی جیپ پر ٹھیک ہے ویسے بندہ پیدل ٹھیک ہے اس سائیڈ پر جنگل گومنے کے بعد اتنا گندہ راستہ ہے میں کہتا ہوں مانی کو آتے ہوئے میں گہ رہا تھا میں نے کہا مجھے لاکھ روڈ ہے ابھی کوئی دے نہ میں ادھر سے بائک پر کبھی نہ ہوں ادھر سے پیدل آنا آسان ہے ادھر سے بائک پر آنے پر اتنی مسیبت ہے پہلے دوسرے گیر کے علاوہ تو موٹسائیکل چلتا ہی نہیں ہے یا ہم نے اس جگہ پر آپ جانا ہے یہ جو محنار والی محجد نظر آرہی اس جگہ پر اسلام آباس اس گوہ میں آنا آسان ہے یا ہمارے علاقے سے پیدل لیکن یہ ترناوہ والی سائیڈ سے بائک پر آنا مشکل ہے یقین ماں نے اب نکل گیا یہ موٹسائیکل کی بھی اپنی بھی یہ کوئی پرانا قلعہ بنا ہوا ہے پانی معاشلہ سے دیکھیں تازہ بھرکل ہو آنا بھی اس سے بھی گنڈے گنڈے چلائی ہیں اس سے بھی گنڈے گنڈے چلائی ہیں بہت سیڈی سٹریٹ اوپر کی طرف یہ میں رشتے دیکھیں رہنوں پر چھاند ہوگے میں نے کہا ٹھیک ہے پیدل آگے یہاں پر یہاں پر مسئلہ نہیں پکڑ ابھی دیکھئے گا موٹسائیگل پہلے گئے کہ آئیں گے دیکھ لیا ہے پسند کر لیا ہے ابھی اگر کاضی نایم صاحب ہم نے دیکھ لی ہم جائیں گے واپس کیونکہ مگر پڑھنے والی کازی نایم صاحب آرہی ہے ہم نے منع کر دی ہم نے کہا آپ نہیں آؤ کیونکہ وہ آتے ہیں تو پھر واپس 3 موٹسائقل پہ بیٹھ کے کافی مسئیبت پر آ راستہ آپ نے دیکھا ہے میں دیکھا ہوا بہتا ہے آپ یہ تہوڑا سا بہت مشکل راستہ ہے آتے ہوئے دوسری سایڈ سے آنے راستے سے آپ جاتے ہوئے اس سایڈ سے جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ آسان راستہ دیکھتے ہیں کتنا آسان ہے یہ پانی کے ساتھ سارے دیکھیں کتنا خوبصورت معاشرہ سے علاقہ ہے سارا پاڑی تو ویسے ہم آتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوکے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس پاڑی پر کہ یہ ہم جا رہے ہیں اس سایڈ پر یہ دیکھیں یہ نیچے سارا پانی گائی رہی ہے چلیں ہستہ دیکھتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے گھر پہنچیں پیچھے رہ گیا گاؤں جہاں ہم گئے تھے اور یہ راستہ ہے کچھا یہ دیکھیں سارا لیکن یہ ایک پلین ہے یہاں پر خراب راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے کتنی زبردست جگہ ہے بیچ میں سے پانی جا رہا ہے دونوں پاڑیوں کے درمیان اور آس پاس پاڑیاں آپ دیکھیں یہ راستہ یہ اتنے بڑے بڑے یہاں پہ کھڑے کھڑے کوئی نہیں ہے دوسری سائیڈ پہ تال اللہ اللہ بہت بڑے بڑے کھڑے میں تنگ آگیا تھا آسات یہ پودے دیکھیں لال لال اس پودے کو کہتے ہیں شمشاد اور یہ آگے ادھر پاہر سے نکل کے سائیڈ پہ ایک اور آگیا گاؤں چیک کریں یہ اکیلا گھر بنا ہوئی ہے میری ہوا سے کسی جانور وغیرہ کے لیے ٹوک وغیرہ اب نہیں ہوئی ہے کھڑا گھرائی مانی دو گاؤں میں جھوڑ ہوا اب مجھے پتہ نہیں ہے بس اسی سے سن رہا ہوں کچھ ایک مکان اس سائیڈ پہ بھی ہے یہ دیکھیں پاڑیوں کے درمیان خوبصورت سا گاؤں چیک کریں کسی نے فارم کے لیے صحیح آئیڈیل جگہ تلاش کی ہے کہ اگر نہ آس پاس آبادی کوئی بھی نہیں ہے صرف جنگل ہے کوئی آبادی نہیں ہے دور دور تک یہ دیکھیں اکیلا فارم بنا ہوئی ہے جو بھی پتہ نہیں پولٹری فارم بن رہا ہے کون سے دیکھیں آس پاس سارے جنگلات اور اکیلا پولٹری فارم بنا ہوئی ہے جاتے ہوئے ہم یہ اوپر والی پاڑی کے پیچھے پیچھے سے گئے ہیں ابھی اس سائیڈ سے یہ پلین راست ہے اس میں چڑھائی لگائی کوئی نہیں ہے سامنے دیرہ لگا ہوئے بکر والوں کا چیک کریں یہ ایک وہ فارم دکھایا اور ایک یہ بکر والوں کا دیر ہے بس یہ بھی پہلے پتہ نہیں جال رہا تھا اگر آگ جلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ یہ بکر والوں کا دیکھیں پاڑیوں کے درمیان باقی سارا جنگل یہاں سے چیک کیجئے گا رستہ بالکل خوفناک قسم کا یہاں ایک گاڑی آتی ہے پھر کراس ہونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے سائیڈ پر دوسری سائیڈوں سے کراس ہوتی ہے یہ چیک کریں ہندیرا اگر آگے آگے ہمارے گاڑی جا رہی ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ رستہ پتہ جا رہے ہیں مانی ہوتا کیمرے کرنا یہ رہا ہے تمہارا کیمرہ رکھنے کا ٹھیک نہیں ہے اس ٹائل دو نمر کیمرہ میں نے وہاں ہونٹ ہی جو او گارا 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 کارا کوئی جی ہونا تو بیٹھا رہا ہے میں جسے لے میس بیلنس ہو سانا تو پھر دنگا تو بس ایزی ہوگے بیٹھا رہا ہے ہمارے ہیں کوٹ جندہ سے واپس یہ پاڑیاں ساری مرسائیکل پر گھوم گھوم کے اور مغرب ہو گئی ہے آلرہ کی پھر بہار چڑسی گزا بہار چڑسی نمہ آنویں چڑے آئے تھے آجی نازم صاحب کیسے ہیں آپ آپ کو ابھی ایک گفت دیتے ہیں ادھر آئیں چار اینکھ والے بھائی میڈکیشن ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے یہ ہے ایوی جان یہ جو مرگی گار میں ہے نا ایک اس کو ایک ایک ان کو ایک مرگے کو روزانہ رات کو دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھالا بھی دے جو بلکہ ایک ختم کرو پھر دوسرا لے جانا ابھی چار اینکھو والے بھائی کو دیتے ہیں مرگا اور مرگیاں دوہ مرگا موڑا نہیں کر دیکھو لے نا دوہ موڑا نہیں دو مرگیاں موڑا نہیں دو مرگیاں موڑا نہیں انجل انہیں میں کارا آنسانا ادھر ایسا بیکری تو چھلکے بھی آنسانا پھر میں خراک تیار کرنی خراک پھر تیار کر دیسنی تھی وہ بھی کھلائی نہیں مرگیاں بھی چاہتے مرگا بھی چاہتے ہیں الویدا یہ اب جائیں گے ادھر ادھر جگہ کھلی ہے ایک تو اس کے پاس مرگے نہیں ہیں اور میرے پاس وہ 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 سارے جو نا مکس بریڈ بن جائے گی اب یہ الگ سے بریڈ کرے گا یہ اس کی بریڈ آجائے اللہ کرے میں بڑا انتظار میں ہوں بڑی یہ نیاب چیز ہے اب اللہ کرے حیر سے اس کی آجائے بریڈ ایک ایک ہونڈ جا دی نہیں ہے اس ہاں دوئی کوکڑیاں ٹھیک ہے اس ہاں دو لونگ پا آگے دیکھ کالی مرچ یہ صحیح تیار ہوئے یہ سارے چاہتے ہیں یہ ناظر میں نال پکڑا کھوکڑیاں چھوڑ میں یا کھوکڑ ناظر میں کھوکڑ دے پیسا اس طرح اکھاؤس ہیں پھر میں بریڈنگ فرمولا پلا آگے دیسا انہاں وہ پانا ہے کھوکڑیاں پورے نہیں پانے کھوکڑیاں بے شاک پاک گرم گرم پورے صبح صبح کھوکڑیاں تریاں گرم گرم پورے تیسا شامی ایک ٹائم تے باجرہ صبح باجرہ چاہتے ہیں شامی اس آنڈے نہیں زردی میں تو پودا فرمولا دستا ہاں کیا اللہ صاحب کا کھاپی چکے ہو جگالی مارو جی جگالی مارو پانڈا بھی آگیا واپس سارے کھاپی کے اندر باندھی ہیں سیو لی چانروں کا کمرہ بلکل باندھ اور مرغہ بھی لے گیا ناظم اور مرگیاں لے گیا مبشر ٹھیک ہے کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ تو کالو کنگ بھی پہنچ جائے گا آبی بھائی کے پاس اور پھر پیچھے مارے پاس ایڈیٹ راجہ اور پرنس اور باقی دو آکو بھائی کے پاس کیونکہ اتنے زیادہ مرگے لڑا کے مرواد دینا اچھی بات نہیں ہے آبی بھائی کے پاس دیکھا ہے دیسے دلکش سنبھالی ہو جائے اس طرح انشاءاللہ کالو کنگ بھی سنبھالا رہے گا اور باقی بھی میرے پاس جو ایزیلی سنبھالے جا سکتے ہیں وہ بھی سنبھالے رہیں گے کیونکہ میں تھوڑا پلان اور کروں آگے بریڈنگ کروانی ہے تو میرا تھوڑا شوک مزید بار جائے گا ابھی میرے پاس جھکا نہیں اپلانے کی ورنہ میں کھڑے اور بناتا تو پھر سارے سنبھالے رہتے ہیں ابھی کھڑے ہیں چار اور مرگیں میرے پاس پانچ چھے بن جاتے ہیں جیسے رستم کی خبر لے کے آتے ہیں تھوڑے دنوں بعد وہ بھی اپڈیٹ دوں گا آپ کو چلیں پھر آج کے ویلوگ کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے ببلوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے باند گوڈ نائٹ